مرین مجدد اعظم بہرائی کو سید سادا سکار شاہمینہ دیوہ میں بہرائی کو ہے یہ تو یہ رہے سمندر میں حاجی علی بہرائی کو رہے مہاروں پر حاجی مالک یہ ساگر پاک یہ حافظ شاہ جماد اللہ اس لیے نام کہاں تک اس لیے کہ نبی کو بھیجا نبی کو بھیجا تو دیکھنے والوں نے نبی کو بھیجا بات کو ہیں جنہوں نے نبی میں دیکھنا ہے نبی کو دیکھنا اور ہے نبی میں دیکھنا اور ہے قبر کو دیکھنا اور ہے قبر میں دیکھنا اور ہے قرآن کو دیکھنا اور ہے قرآن میں قرآن کو دیکھنا ہو قرآن میں دیکھنا ہو ارے جب قرآن کو دیکھا تو جلے دام نظر آیا بچہ چھرک نظر آیا کاغت نظر آیا اس کے اوپر نجانے کیا کیا سب قرآن کو دیکھا تو یہ نظر آیا لیکن جب قرآن میں دیکھا تو لانے والے کا چلوانا دیکھا نماز کو ہے نماز کو ہے بندہ بندہ بات کرتا نماز کو ہے بندہ بندہ بات کرتا ہے قرآن کو ہے بندہ رسول اللہ سے بات کرتا ہے قرآن کا بھی جواب نہیں ہے ساہی کے قرآن کا بھی جواب نہیں ہے قرآن ساہی کتابے خاموز پوچھائیں کہ دب میرا نام کیا ہے میرے آنے کا منشا کیا ہے گرزو بائف کیا ہے تو رات میں تیرا آنا ہوا ہے یا دن میں کانج دروار ہوئے کیا منشا ہے کون سے مہینے میں آنا ہوا ساہی کتابے خاموز ساہی کھنچا اے قرآن تیرا نام ہمیں تجھے سے معلوم ہوا تو اپنی زبان میں بتا تیرا نام کیا ہے تو وہی وہ کتاب بندہ با قرآن مجید میرا نام قرآن مجید ہے جو لوح محصر میں لکھا ہوا ہے قرآن تیرا نام معلوم ہوا یہ معلوم نہ ہوتا کہ تیرے آنے کا مدمنشہ کیا ہے تیرے آنے کی غب و غائب کیا ہے تو قرآن نے کہا میں اپنی جبان میں دولوں قرآن نے کہا تو قرآن نے اپنی جبان میں کہا ہوتا میں ناس نے لوگوں کی ہتایت اور رحمائی میں دیا ہے قرآن تیرا نام معلوم ہوا تیرے آنے کا مدمنشہ معلوم ہوا لیکن یہ معلوم ہونا ہو سکا کہ تیرا دن میں آنے ہوا ہے یہ رات میں آنے ہوا ہے یہ اور بتا دے تو قرآن نے کہا تیرا آنے کی منشہ معلوم ہوا قرآن جسے بھی جسے مہینے میں آنا ہوا ہے یہ معلوم نہ ہوتا تھا تو قرآن پھر اپنی جبان میں دولا شہر رمضان و دین دن آفی ہی قرآن مہین رمضان و دین دن آفی ہی قرآن